اسلام علیکم فرینڈز آج کے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے اسی لئے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے سو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹک ٹاک وائرل گرین ماسک سٹک کا فور ریویو شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پر وہ ویڈیو تو دیکھی ہی ہوگی جس میں جیپنیز اپنے فیس پر گرین ماسک سٹک اپلائے کرتے ہیں اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ان کے فیس پر جتنے بھی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ فیس سے نکلاتے ہیں پھر جب اسے ریموو کرتے ہیں تو ان کا فیس ٹوٹلی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دی اپنے سکرین کو نیٹ اینڈ کلین کر لیں گے لیکن اس سے پہلے سٹک کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی آوٹر پیکنگ کارڈ بورٹ کی ہے اس پر گرین ماسک سٹک گرین ٹی آئل کلین سولیڈ ماسک منشن ہے جب اسے ٹرن کرتے ہیں تو اس سائٹ پر اس کی منفیکچر اور اکسپاریڈیٹ منشن کی گئی ہے اور نیکس سائٹ پر اس کے انگریڈنٹ منشن ہیں جن میں بارٹر گلیسرین کاؤلین سٹک ایسیڈ سوڈیوم ہائیڈرو آکسائیڈ اور دیگری انگریڈنٹ شامل ہیں اور ساتھ اس کے فنکشن دیئے گئے ہیں کہ یہ کیا ورگ کرتی ہے تو سب سے پہلے جی ماسٹرائزنگ اینڈ آئل کنٹرول ہے سیکنڈ پر کلین انٹی اکنی اور تھرڈ پر جی پورس کو بھی شرنگ کرتی ہے ہاؤ ٹو یوز اسے یوز کی طرح کرنا ہے نمبر ون پر ہے سپین آؤٹ دا ماسک کریم نمبر ٹو پر سمیر آن فیس ایوینلی ویڈ ٹین تو فیفٹین منٹس نمبر تھری پر ون ماسک کریم ڈرائیف واش فیس ویڈ گلین وارٹر اور اس کی ٹوٹل کونٹیٹی فورٹی ایمل ہے جب اسے کھولتے ہیں تو اس طرح کے سٹک ملتی ہے پلاسٹکی ہے کافی خوبصورت پیکنگ ہے اس پر بھی وہی سب کچھ منشن ہے جو اس کے آوٹر پیکنگ پر منشن کیا گیا تھا اور جب اسے اوپن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک اور ٹرانسپیرنٹ کور ملتا ہے اسے ریموو کرنے کے بعد فائنلی ہم کریم سٹک تک پہنچ چکے ہیں اب اس کا ہم بوٹم روٹیٹ کریں گے اور اس کی کونٹیٹی چیک کر لیں گے جی اس کی کونٹیٹی تو اچھی بھلی ہے ٹو منس تو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں چلے اب اسے اپلائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اسے میں ہاتھ پر ہی اپلائے کروں گے کیونکہ ہاتھ پر بھی اچھے بھلے پورز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ انہیں نیٹ اینڈ کرنے کے بعد شیرنگ کرتی ہے یا نہیں تو فرینڈز اب ہم اسے اپلائے کریں گے اچھا اپلائے کرنے میں بلکل اولیویا سٹک جیسے فیل ہو رہی ہے اسے میں نے اپنے ہاتھ پر اپلائے کر لیا ہے اپنے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بیٹ کروں گی اور اس کے میجیکل ریزرٹ جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی فرینڈ یہاں سے پانچ سے دس اور دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں لیکن اس میں سے کچھ ایسا نہیں نکلا جیسے ٹک ٹاک ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے تو جی میں اب اسے فنگر سے بلینڈ کر کے دیکھتی ہوں فنگر سے بلینڈ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں نکلا تو اب میں اسے فائنلی ٹیشو سے ریموو کرتی ہوں تاکہ اگر اس میں سے کچھ بھی نکلے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو جیسے ٹیشو سے ریموو کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں نکلا تو فائنلی میں اس ریزلٹ پر پہنچی ہوں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ٹوٹلی فیک پروڈکٹ ہے ایک فیصد بھی ورک نہیں کرتی ہے صرف پیسے کا زیادہ ہے اچھا اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو ہاتھ پر اپلائے کر کے دکھائی ہے لیکن میں نے اسے دو سے تین بار اپنے سکن پر اور چار سے پانچ مختلف سکن پر میں ان کے بچوں کی سکن پر بائس کی سکن پر انٹی ایجنگ سکن پر ڈرائی سکن پر آئلی سکن پر بھی اپلائے کر کے دیکھا لیکن اس نے کسی بھی سکن پر ورک نہیں کیا ہے ایک ہیوی سا ٹیکسٹر دے دیتی ہے بلکہ سکن جو ہے وہ اکسیجن ہی نہیں لے سکتی مطلب سکن پر اتنا ہیوی فیل ہوتا ہے کہ سکن سانس ہی نہیں لے سکتی اور ریموف کرنے کے بعد بلکل بھی ریزرٹ نہیں آتا بس ٹک ٹاک جو ویڈیوز ہیں ان میں صرف جو ہے فیک آپ کو ویڈیوز بنا کر دکھائی جاتی ہیں سکن اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اس طرح کا بلک بلک لگا دیتے ہیں کہ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے جسار جو بلک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں وہ سکن سے نکل کر فیس کے اوپر آ چکے ہیں تو میں تو آپ کو کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کروں گے کہ آپ یہ والی پرڈکٹ پرچیس کریں اور یوز کریں تو فرنس یہ تھی آج کے ویڈیو آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے کہنا ہے اس ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ اکر لینا ہے بیل آئیکن کا بڈن پریس تاکہ میرے نگوانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ